اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل گوڈ مورننگ اور صبح صبح کا ویو کوئی اتنا حسین لگ رہا تھا اچھا آج میں جب صبح بچوں کے اسکول کے لیے اٹھی نا تو رات کو نا میں نے جو الارم لگایا تھا وہ ساڑھے چھ بجے کا لگایا تھا جب ساڑھے چھ بجے الارم بجا نا تو کوئی اتنا زیادہ اندھیرہ ہو رہا تھا میں واپسے سو گئی میں نے کہا بھی ابھی تو بہت اندھیرہ ہو رہا ہے بھی صبح نہیں ہوئی ہے چلو بھئی پھر سے ہو جاؤ تو پھر میں نے کیا کیا چھاڑھے چھ بجے کے بعد نا پونے سات بجے کا لارم لگا کے دوبارہ سے سو گئی پندر میٹ کے بعد جب میں اٹھی تو تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی جو ہے روشنی ہو گئی تھی اور بڑا ہی پیارا خوبصورت ویو ہو رہا تھا اور میں نے ایک گھیری سانس لی اور میں جا کر جو ہے پھر واشروں میں فریش ہوئی اور پھر یہاں پر میں آگئی تھی کچن میں اور کچن میں بھئی آج بڑی آسانی تھی کیونکہ کل کے ولوگ آپ لو نے دیکھا ہوگا تو پھر میں نے بچوں کی نیر فروزن جو ہے سمو سے رول وغیرہ بنا کر رکھ دی دیں تو پھر مجھے آسانی ہے کہ بس میں نے لکھالنے اور فرائے کر کر بچوں کو لنچ باکس میں پیک کر کر دے دیں اور یہاں پر جو ہے میں بریٹ کی سلائس پر بچوں کی نیر مکھن لگا رہتی اچھا ویدر نا چینج ہو گیا ہے اور کرانچی میں کوئی اتنی زیادہ سردی کی لہر دوڑ رہی ہے اور اتنی زیادہ سردی ہو رہی ہے اور یہ مکھن بھی دیکھیں نا اس ادھر حد تک جو ہے یہ جم گیا تھا کہ جو ہے نا سلائس پر لگ بھی نہیں رہا تھا نا تو پھر میں نے نا ایسے ہی اس کو بس لگا کر چھوڑ دیا تھا لیکن نا یہاں پر ہزبر نے ازمائی کہ بچوں کے نا گرم دودھ کے کپ پر یہ سلائس رکھ دی دیں تو پھر یہ جو ہے مکہ نا تھوڑا سا نا بیلٹ ہو گیا بس پھر یہاں پر میں نے نا حبیبہ اربان اویرہ کی نا بریک فاسٹ ریڈی کر دیا تھا اور بچیاں نا اب الحمدللہ ماشاءاللہ سے جو ہے بڑی ہو گئی نا خود ہی اسکول کے نا ریڈیو جاتی ہیں ان فیکٹ اب جو ہے نا پونی وغیرہ بھی جو ہے خود ہی بان لیتی ہیں اور ماشاءاللہ سے میری بچیاں نا پروپل ایک جو ہے بولتے ہیں نا پروپل یونیفارم میں جو ہے جاتی ہیں دو پونیا وغیرہ کر کے اچھا بس پھر آج نا میں نے بچوں کے لنچ باکس کی نینہ یہاں پر رول فرائے کر دیئے تھے اور پھر یہاں پر لنچ باکس میں جو ہے پیک کر دیئے تھے بس پھر ہم مادرز کی ہم ہاؤس وائٹس کی زندگی نا بس ایسے ہی گزر رہی ہے اور آج نا کافی تھنٹی پھر میں نے بھی جو ہے نا یہاں پر نا جیکٹ پہن کر کچن میں آئی تھی کیونکہ اوپن ایریا میں کچن ہے نا بھئی سردی بہت لگتی ہے اور بھئی ہم تو جو ہے نا شکر ہی عدا کریں گے کیونکہ جو ہے کرانچی میں جو ہے نا سردی پڑھتی نہیں ہے نا تو کرانچی والوں کو نا انتظار ہی رہتا ہے کیونکہ جو گرم جیکٹس اور گرم کپڑے نا وہ یوں ہی رکھے رہے جاتے ہیں نا چلے بھئی اب سردی پڑھ گئی نا تو یہ ساری چیزیں بھی کام آنے والی ہیں اور یہاں پر ساتھ میں جو ہے نا میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوٹی سے یہ میرے جو ہے بچیوں کے جار ہیں جن میں جو ہے میں تھوڑا سا کیچپ مائوں بھی جو ہے بچیوں کو پیک کر کر دے دیتی ہوں اچھا بچوں کو جو ہے نا بھئی سنیکس ہو یا کچھ بھی ہو کیچپ کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور اب یہاں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد نا میں نے کچھ بھی ریکورڈ نہیں کیا تھا ڈائریک میں نے جمپ ماری شام کی چائے پہ اور آج نا بچیں چوشن سے واپسی پہ نا یہ ٹی کیک لے کر آ گئی تھی تو بس پھر میں نے چائے کے ساتھ نا یہی لے لیا تھا اور بچوں نے بھی جو ہے انجوائے کر لیا تھا اور ابول حسن نا بھئی بڑا تنگ کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہ جو ہے سردی زیادہ ہے آپ جو ہے گلفز پہن لو ٹوپا پہن لو اور جو ہے سوکس وغیرہ پہن لو لیکن ابول حسن کی تو بھئی نخرہ ہی نہیں ختم ہوتے ہیں نا بس وہ ٹوپا اتار کے پھیک دیتے ہیں گلفز اتار کر پھیک دیتے ہیں اور اب یہاں پڑھنا ہر چیز ابول حسن کو جو ہے چائے میں ڈپ ڈپ کر کر کھانی ہوتی ہے اور جلدی بھی کوئی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بس انہوں نے فورنز ہے ڈپ کر کے کھایا اور ان کی جو ہے زبان جل گئی کیونکہ چائے بہت زیادہ گرم تھی اور چائے میں پہلے سے لے چکی تھی اور یہ میں بچوں کی نہیں تھوڑی سی چائے لے کر آئی تھی نا کیونکہ بھائی جب شام میں میں کچن میں آتی ہوں نا تو سب سے پہلے جو ہے چائے بنا کے نا ایک کپ چائے پیتی ہوں اور پھر اس کے بعد نا اپنی شام کے کوکنگیں سٹارٹ کرتی ہوں اور یہاں پر نا آج مزیدار سی بنے گی لوکی اور جو ہے چینے کی ڈال کی سبزی اور جو ہے بس پھر یہاں پر میں جو ہے لوکیوں کو جو ہے پہلے چھیل لوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے واش کروں گی تو لوکی جب بھی بنایا نا آپ جو ہے چھلنے کے بعد نا پہلے واش کر لیا کریں اور لوکی جو ہے نا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فیورٹ سبزیوں میں سے ایک سبزی تھی اور لوکی کو آپ اس رہاں سے جو ہے چینے کی ڈال میں بنائیں گے نا آپ کی گھر والے بھی جو ہے نا بس جو ہے اس ریسپی کے نا فین ہو جائیں گے اچھا کچھ گھروں میں یہ ریسپی بنتی ہے کچھ گھروں میں نہیں بنتی ہے تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے اب ایک پتیلے میں جو ہے نا لوکی بھی کٹ کر کر ڈال دی ہو اور ساتھ میں جو ہے نا چینے کی ڈال بھی ڈال دی ہو اور دونوں چیزوں کو جو ہے نا ایک ساتھ میں بوائل کر لوں گی اور جب تک یہ بوائل ہو رہی ہے تو تب تک جو ہے ہم اپنا جو ہے اس کی جو ہے گریوی تیار کر لیں گے جو کہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوگی اور وہی ریگولر کے بیسک سے سپائسی سے جو ہے زیادہ تر میں اپنی کوکنگ کرتی ہوں اور یہ جو میچ باکس کے جو میں نے ہیک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا تو یہ بھئی بڑا کام کر رہا ہے بس اب یہاں پر لوکی اور جو ہے چینے کی ڈال بھی جو ہے بوائل ہو گئی تھی اور اب میں یہاں پر نا ٹیمارٹر کا اور پیاس کا جو ہے نا پیسٹ کر لوں گی کیونکہ جو ہے نا گریوی جب نا اچھے سے بنتی ہے نا مسالہ اچھے سے جب بنتا ہے کسی بھی چیز کے لیے بنتا ہے نا تو جب ہی جو ہے نا چیز مزہ دیتی ہے ریسپی مزہ دیتی ہے تو یہاں میں نے آئل کرم کرتا ہے اس میں جو ہے زیرہ ایڈ کیا ہے زیرہ ایڈ کرنے کے بعد جیسی زیرہ کڑا گیا تھا تو پھر میں نے اس مدرہ گلیسن کا پیسٹریٹ کر رہا ہے پیسٹس دھنیاہ ایڈ کیا ہے کٹی مرجے ایڈ کیا ہے ناماک ایڈ کیا ہے اور ہلدی ایڈ کی ہے اور یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے جو ہے نا اچھے سے مکس کیا ہے ان مسالوں کو جو ہے بھون لیا ہے اچھا کبھی بھی آپ جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں بنائے نا تو مسالے ڈائرک اس طرح سے جو نا پیلے مسالے جو ہے ڈانا کریں نا گریوی کا کلر اور تری ہوتی ہے جو روگن ہوتا ہے اس کا کلر بڑا ریڈ سا پیارا سا آتا ہے اب میں نے اس میں مسالے بھوننے کے بعد نا ٹیمارٹر اور پیاس کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا تھا اور دھک کر دس منٹ تک کی نہیں پکا لیا تھا اچھا اس کا ہم نے مسالوں کا پانی ڈرائی کر لینا ہے پیاس کا اور ٹیمارٹر کا اور پیاس اور ٹیمارٹر کے کچھاپن جانے تک اس کو بھون لینا ہے اب ہم نے لوکی اور چنے کی ڈالیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیئے اچھا لوکی چنے کی ڈال میں تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ اس پانی میں فلیور بڑا زبردست ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں الگ ست پانی اس میں ایڈ کرنا نہیں ہے اسی پانی میں یہ جو ہے اچھے سے ہماری گریوی وغیرہ سب سیٹ ہو جائے گی بن کر تریہا ہو جائے گی دس منٹ تک میں نے یہاں پہ دال اور لوکی ایڈ کرنے کے بعد اسے پتا لیا تھا اور اب ہم لاسٹ میں جو ہے اس میں پسا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور دھنیا اور ساتھ میں جو ہے ہری میٹ سے ایڈ کریں گے اور پانچ منٹ کنی دم پر رکھ دیں گے دیئر سیٹ ہماری مزیدار سی جو ہے کوئک والی ریسیپی بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ نے کبھی یہ ریسیپی ٹرائے نہیں کریے آپ کے گھر میں یہ ریسیپی نہیں بن دی تو ٹرائے اس میں ایک بار میرے کہنے پر لازمی یہ بنائیے گا اور بس پھر آج جو ہے نا موڈ تھا آج سردی بہت ہی اور بچیاں نا کافی جن سے ضد کر رہی تھی کہ ماما ہم نے جو ہے کافی بنا کر پلا دے نا بچے جو ہے نا کافی دادا شوق سے پیتے ہیں اچھا چائے بچے میرے نہیں پیتے ہیں صرف جو ہے ابولاہ سن اور نویرہ چائے لیتی ہیں اربا نویرہ چائے نہیں لیتی ہیں جبکہ اربا نویرہ بڑی ہیں وہ لوگ لے سکتی ہیں لیکن ان کی شروع سے ہی عادت نہیں ہے نا چائے لینے کی تو بس پھر یہاں پر جو ہے نا میں کچن کلین کرنے لگی تھی تو بس پھر یہاں حبیبہ جو ہے میری help کروانے آگئی تھی ماما آج نا ہم جو ہے وائرل hack کو جو ہے نا try کرتے ہیں کافی بنانے کے لیے جو چھنی والا جو hack چل رہا ہے نا آج کل اس کو try کرتے ہیں تو بس پھر یہاں پر جو ہے ہمیں حبیبہ نے جو ہے ہم نے یہاں پر پانچ کپ جو ہے کافی بنانے تھی اور میں نے half liter دو جو ہے وائرل کرنے رکھ دیا تھا اور یہاں پر جو ہے نا four table spoon ہم نے شگر لی تھی اور دو ساشے جو ہے نا یہاں پر کافی کے لیے تھے بس پھر یہ سارے چیزیں ایڈ کرنے کے بعد حبیبہ جو ہے نا اب سٹارٹ ہو گئی تھی اس چھنی کی مدد سے جو ہے نا اسے بیٹ کرنے کے لیے اور یقین کریں اتنی کوئی جو ہے یہ کافی جو ہے بیٹ ہو گئی تھی اور اتنی کریمی اتنی مزیدار یہ جو ہے کافی بن کر تیار ہوئی تھی تو ایک بار آپ بھی یہ ہے ایک ضرور ٹرائی کرے گا میرے طرف تو ریکمینڈڈ ہے تو بس پھر میں نے سارے کپس میں جو ہے پہلے کافی جو ہے ایڈ کری تاکہ جب ہم اس میں گرم گرم دودھ جو ہے ایڈ کریں نا تو یہ اچھے سے خود جو ہے مکس ہو جائے اور پھر اوپر سے جو ہے اس کی دوبارہ سے میں نے جو ہے نا کافی کا جو ہم نے یہ بنایا ہے اس کی ٹاپنگ کر دی تھی تو بہت مزیدار یہ آج کافی بنی تھی اور بھیگا بھیگا سا اور دسمبر ہو اور سردیوں کی شامع ہو اور ساتھ میں ایک مزیدار سی جو ہے کافی ہو تو کیا ہی بات ہے تو بس جی آج کے بلوگ میں اتنا ہی اپنا دھیر سارا خیال لکھی گیا ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر دیا کریں آل پہ بھی کلیک کر دیئے کریں پیارا سے کومنٹ ضرور کر رہا کریں ملتے ہیں نیکھ لوگ میں اللہ حافظ